اسلام علیکم امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سے ایک ہربل ٹی کی رسمی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت ہی مفید ہے بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں میں نے خود بھی اس کا استعمال کیا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بھی ریسپی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور بہت سارے بیماریوں کو دور بھگائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ چیزیں لیے ہیں جس میں میں نے پدینہ لے لیا ایک موٹھی اور پدینے کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہاں پہ ویڈیو میں بتانا پاسیبل نہیں ہے اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ گیسٹک پرابلم کے لیے بہت ہی اچھا ہے نظام حضم کو بہتر بناتا ہے اور اس سے جسم کے اندر اگر کوئی بیکٹیریا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے تو یہاں پہ میں نے کڑی لیوز لے لیے ہیں زیادہ فائدے ہیں تو کڑی لیوز جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے کولیسٹرول کو نارمل رکھتا ہے شوگر کو نارمل کرتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو کچھی حلدی دکھا رہی ہوں ہلدی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں تو حلدی جو ہوتی ہے وہ ہمارے خون کو جمنے نہیں دیتی ہمارے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتی ہے انٹیسپٹک ہے انٹی فنگل ہے کینسر سے بچاتی ہے یہاں پہ میں آپ کو اجوائن دکھا رہی ہوں اجوائن کے بھی بے شمال فائدے ہیں لیکن کچھ فائدے جو ہیں وہ سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ نظام حضم کو بہتر بناتی ہے گیس ٹک پرابلم کے لیے بہت اچھی ہے گیس جن کو پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے تو یہاں پہ میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی میں مگو کے تو اس کو تھوڑی دیر رکھوں گی کیونکہ اس کے اندر جو ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے تو اس طرح مگونے سے پھر اس کو اپر سے اس کو اتار لیں گے اور نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ بیٹھ جائے گی تو اس کا ایک کیوا بنائیں گے ٹی بنائیں گے جو ہماری بہت زیادہ فائدہ ماندر جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس ٹی کا یہ جو ہوتی ہے ہماری فیٹی لیور کو جو ہے وہ ختم کرتی ہے ہماری لیور کے اوپر جو جگر کے اوپر جو فیٹ آ جاتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور گیس ٹک پرابلم جن کو ہو جاتا ہے ان کے لئے بہت اچھی ہے خولیسٹرول جن کا ہائی ہوتا ہے ان کے لئے بہت اچھی ہے اور بیلی فیٹ جب ہو جاتی ہے لوگوں میں پیٹ باڑ جاتا ہے جس کے وجہ سے پیٹ کی جو چربی ہوتی ہے وہ بہت ہی مشکل سے ختم کی جا سکتی ہے تو یہ جو ٹی ہے اس سے آپ پیٹ کی جو پیٹ کی چربی کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اپنا وزن کام کر سکتے ہیں فیٹی لیور کے لیے بہت ہی مفید ہے اور بھی جو شگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو جو ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ٹی بہت ہی زبردست ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں اب یہاں پہ میں نے کچھی حلدی کو اور ادرک کو میں نے اس کے چلکے سمیتی گریٹ کر لیا پہلے میں نے ان کو باش کر لیا تھا اور اب میں اس کو چلکے سمیتے ہیں گریٹ کر رہی ہوں کیونکہ چلکے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کو گریٹ کر لیں گے اور پھر اس کا قیوہ بنائیں گے تو اس قیوے کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں تو میں نے خود بھی اس کا استعمال کیا ہے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی ریسپی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ بیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں فیٹی لیور کی وجہ سے پریشان ہیں بیلی فیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سارے لوگوں کا کولیسٹول ہائی ہے شیگر کا پرابلم ہے پلٹ پیشر کا ایشو ہے تو یہ سارے ایشو جائے اسٹی سے وہ ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ اقدام سے تو ختم نہیں ہوتے لیکن اس کا ریگولر استعمال کرنے سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی کو بوائل کر لیا تھا میں نے چھے گلاس پانی کے لیے تھے اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ میں نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے بوائل کریں گے اور پھر اس کا سٹوپ آف کر دیں گے اور سٹوپ آف کرنے کے بعد جب تک یہ اپنی روم ٹیمپریچر پر نہیں آتا اس کا لیٹ نہیں اتاریں گے تو اس کے اندر ہی اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو بوائل کر لیا آپ اس کا جو ہے میں سٹو آف کر دوں گی اور اس کو روم ٹبرچر تک آنے دوں گی اور پھر اس کو میں سٹرین کر کے بوٹل میں ڈال لوں گی تو یہ بہت زبردستی ہے اب یہاں پہ میں نے ٹی کو چھان لیا ہے سٹرینر سے اور یہ اس کے اندر سے جو نکلا ہے اس کا بھی استعمال کریں گے اس کو بھی بیس نہیں کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو بوٹل کے اندر جو ہے اس کو ڈال دیا تھا شیشی کے بوٹل کے استعمال کیا ہے تو آپ اس ٹی کا دو ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں فریج کے اندر رکھیں گے اور جتنا بھی یوز کرنا ہے اس کو نکال کے تو اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس کا استعمال کریں گے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ جو یہ دیوز بخائرہ نکلے ہیں تو اس کو آپ گرائن کر کے تو اس کے اندر تھوڑا سا آلے وال مکس کر کے تو ایک بیسٹ بنا لیں اور اس کو آپ جائنٹ پرنگ کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اور لیپ لگا سکتے ہیں اور جن کو ویریکوز ویلز کا ایشو ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید جو ہے پیسٹ بنے گی اس کو بھی وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اب یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کا استعمال کس طرح کرنا ہے آپ نے ناشتے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کا 200 احمل لینا ہے یعنی کہ چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو نیم گرم کر لینا ہے زیادہ گرم بھی نہیں کرنا اور تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے تو نیم گرم کر کے آپ اس کا استعمال کریں گے اگر آپ کو تھوڑا سا کڑوا لگتا ہے ویسے تو کڑوا اتنا نہیں ہوتا لیکن کڑوا لگتا ہے تو آپ اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے ہنی ڈال سکتے ہیں اس کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں تو اس سے فائدہ ہی ملے گا نقصان نہیں ہوگا شگر نہیں ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کپ ہے 200 احمل کا تو یہ آپ اتنا استعمال کریں گے اور نیم گرم کر کے استعمال کریں گے ناشتے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اور کھان رات کے کھانے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دو دفعہ استعمال کریں گے پہلے سٹارٹنگ میں ایک دفعہ استعمال کریں آپ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر آپ رات کو بھی استعمال کریں اور اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جن regulatory ہو جاتے ہیں regular نہیں آتے تو ان کے لئے بھی بہت ہی مفید ہے تو اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے ضرور آپ اس کا استعمال کریں بیلی فیٹ کے لئے جگر کی چربی کے لئے کالسٹول کے لئے شگر کے لئے سب کے لئے بہت مفید ہے تو مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو گئے تو اس لئے میں آپ سے رسپی شیئر کر رہی ہوں تو ضرور آپ اس کو پرائی کریں اور اپنے دوستوں کو اپنی فیملی کے ساتھ میں اس کو شیئر کریں تاکہ سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے تھنکس پار واشنگ اللہ حافظ